بسم اللہ الرحمن الرحیم سست بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو روز کچھے امرود کھاؤ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک پتوں کو دیکھو چہرے کو جگ مگانا چاہتے ہو تو صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھوئیں ارکے گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے ایسے لوگ جنہیں دل کا مسئلہ رہتا ہے وہ آڑو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں کیونکہ آڑو دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے نہار مو دودھ پیا کرو اسی سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا کھیرہ کھانے سے زندگی بھر لکوا نہیں ہوتا نفسیات کے مطابق جو لوگ دس گھنٹے تک سوتی ہیں ان کی یاداشت کمزور ہوتی ہے زیادہ غصہ کرنا جگر کو کمزور کر دیتا ہے خانسی اگر جان نہ چھوڑ رہی ہو تو گڑ کو گرم کر کے چاٹو خانسی رک جاتی ہے پالک کا رس پینے سے بخار اور یرکان میں آرام ملے گا لیمو پر چینی لگا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھنیاں ختم ہو جاتی ہیں بکری کا دودھ سرسوں کے آئل میں ملا کر لگائیں بال جلدی لمبے ہو جائیں گے زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے کسی سخت کام شروع کرنے سے قبل زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو اسے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی زیتون کا تیل جسم پر لگا دینے سے چالیس دن تک شیطان سے محفوظ رہو گے ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑا نہیں ہوگا اور دل صحت مند رہے گا رات کے وقت نیم گرم پانی سے نہانے سے گرمی کے دانے نہیں نکلتے اور نہ ہی خارش ہوتی ہے اگر پشاب رک رک کر کرنے کا مسئلہ ہو تو گنڈیریوں کا جوس پیا کرو کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو وہ ناشتے میں کیرے کے ساتھ خجور کھایا کرو زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونے سے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر دانتوں پر لگانے سے دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے تکیہ کے بغیر سونے سے کمر میں مضبوطی آتی ہے اگر آپ کو چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لیا کرو اس سے چکر آنا رک جاتے ہیں دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے اگر آپ کا جسم لٹکنا شروع ہو جائے تو جسم پر چمبیلی اور ارکے گلاب کے تیل کی مالش کرو جسم کی جلد سترہ سال جیسی نظر آئے گی خربوزے کے چلکیں اُبال کر پانی سے مو دھونے سے مو صاف اور رنگ گورا ہو جاتا ہے جمائی روکنے سے دماغ میں درد اور گردن یا مو کے ٹیڑے ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے آنسو روکنے سے غصہ، سردرد، گبرہت اور کپ کپی کی بیماری ہو جاتی ہے جن لوگوں کو میدے میں گرمی ہو گئی ہو وہ سونف والا پانی پیا کریں اس پانی کے روزانہ استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہلکے پیلے دانت مضبوط ہوتے ہیں ہمارے دانتوں کا قدرتی رنگ ہلکا پیلا ہے اپنے دانتوں کو سفید کرنے سے یہ مستقل طور پر کمزور ہو سکتے ہیں موسیقی